کاش میں تمہیں پہچان سکتی بیٹا لیکن مجھے ہوا کیا ہے کچھ نہیں ہوا ہے آپ کو ڈاکٹر سے بات کیے میں نے سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہم سب ساتھ رہیں گے بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پھر ہم لوگ گھر جائیں گے میں سب ٹھیک کر لوں گا آپ ٹینکشن بھی کل نہ لیں مرار میرا خیال ہے کہ اب تمہاری ماں کو آرام کرنا چاہیے مجھے ایک ضروری کام سے جائے میرا دوست آرہ آپ کے ساتھ اپکے گا آرام کریں میرا دوست آرہ آپ کے ساتھ اپکے گا مجھے گیا ہے نا سب گھر والے یہ جانتے ہیں اور تم اسے وہیں لے جاؤ گے دادی جان وہ مجھے تیس سال بعد ملی ہے اور بیمار بھی ہیں آپ تو دیکھ رہی ہیں ان کے پاس کون ہے ان کا آخر جیسے بھی ہیں وہ میری ماں ہے دعا کروں گے کہ تمہیں اب کبھی مایوسی نہ ہو میں ان کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا میں مانتا ہوں انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تم جانتے ہو سب جانتے ہو بیٹا ہاں ایک اور بات نیا گھر بنواروں میں وہ ہم سب لوگ ساتھ رہیں گے اب کیا ہو گیا تجھے دادی جان وہ گھر اب چھوٹا پڑتا ہے دوسرا گھر بڑا ہوگا وہ ہم سب لوگ ساتھ رہ سکیں گے آلام سے مراد ذرا دماغ سے سوچو لیلہ اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے داریا بھی وہاں ہوگی کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں جو رہنا چاہے رہ سکتا ہے اچھا یہ بتا کہ تُو نے حیات سے بات کی کل تیرے چہرے پر پریشانی تھی میں بات کر لوں گا اس سے آپ پریشان نہ ہو گوڈ بائی کیا مسیبت ہے کہاں کہاں پھیل گئی یہ خبر جی ہاں میس ٹوول کچھ دنوں کے لیے ریسٹ پر گئی ہے جی ہاں میں آپ کی بات سمجھ گئے درکس رو صبح سے میرے پاس اتنی کالز آ رہی اور مراد سور سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا وہ جو سیمپلز آئے ہوئے ان کا پروف ہونا ضروری ہے اور بہت سی ڈیلز ہیں جو سائن ہونا ضروری ہیں میں کیا کروں مجھے بس چالا بس کرو ٹھیک ہے سمجھ گیا میں ہینڈل کر لوں گا لیکن پہلے مجھے کافی پلوا دیں ٹھیک ہے درک امی مراد نے اوریہ کو کال کی اس نے کہا ہم لوگ نئے گھر جا رہے ہیں سارے کپڑے سمیٹ لو ہاں مجھے معلوم ہے بتایا تھا ارے درک ہم دونوں کا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا امی ہم لوگ بھی وہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی کیوں بھلا دیکھو پتہ ہی کیوں ہو رہا ہے تمہارا باپ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ بھائی ایسا کر سکتا ہے مراد پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں امی مجھے یہاں بہت سے کام ہے کیونکہ بھائی ہسپیٹل میں ہے اور یہاں پر کوئی نہیں ہے جو بات رہ گئی ہے وہ گھر پر کریں گے براوو چالا تم ہمیشہ کام ہی کرتی رہتی ہو اور تمہارا بریسلٹ بھی بہت اچھا ہے اس کی تعریف کے لیے بہت شکریہ آپ کا آپ نئے گھر کی بات کر رہی تھی نا وہ میں نے ہوگی تفتیش کی ہے اس کے بارے میں اور یہ بات آپ ضرور جاننا چاہیں گی ایک بیڈ آرڈر ہوا ہے وہ بھی مریض کا مجھے نہیں معلوم کہ کچھ کے لیے آرڈر کیا ہے کیسا بیٹ کیا وہ عورت اس گھر میں رہے کیا ہمارے ساتھ کونسے ہسپتال میں ہے مراد کی ماں بوس کو ہسپیٹل دادا چھے آپ نے مجھے ڈرہ دیا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تب کسی سے نہیں ڈریں اسی لیے سمجھا رہا ہوں گریسون چلتے ہیں وہیں رہیں گے کیوں کیا ہو گیا ہے اب ہم واپس کیوں جائیں گے اتنا کچھ ہو جانے کے بعد پوچھ رہی ہو کہ واپس کس لیے جائیں گے تمہاری شادی ناکام ہو چکی ہے چلو ان کاغذات پر دستخط کر دو میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کرنے والی ہوں لیکن کیوں دراصل میرا مطلب ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا جلدی کیا ہے تم کس بات کا انتظار کر رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا لگتا ہے بے وکوف بنا رہی ہو تم ہم سب کو ہرکس نہیں میں کیوں کسی کو بے وکوف بنامگی تو پھر تم اس پر سائن کیوں نہیں کر رہی میں سوچ رہی ہوں کہ شاید آگے جا کر کوئی راستہ نکل آئے اور ہم اس پر بھاپ کر سکیں حیات اب یہ جرامے بازی بند کرو اور غور سے سنو تم ان طلاق کے قاوضات پر دستخط کرو ورنہ اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے شوہر کے گھر جاؤ دیکھو کون ہے حیات مجھے بہت ضروری بات کر نہیں ہے تم سے اوہ مراج سر سلماز آئیے بلکل صحیح وقت پر آئے ہو آجاؤ شاہباش آؤ میری پیاری پوتی تم بھی آؤ دونوں ان پر دستخط کرو اور پسہ ختم کرو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ کیا ہے طلاق کے کاغذات ہیں یہ تمہاری اب جلدی سے ان پر دستخط کرو اور اپنے اپنے زندگی جیو میں سائن نہیں کروں تو پھر ہاتھ مت لگانا ان کو حشمت صاحب ہاتھ چھوڑیں میرا آپ ایسا نہیں کریں گے کون روکے گا مجھے میں مراج سر سلماز تمہارے گولنے سے کچھ نہیں ہوگا دیکھیں مجھے مجبور مت کریں اگر میں نے تمہیں مجبور کیا تو میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو مگر میں تو کروں گا حشمت صاحب بہت ہو گیا حیات میں تم سے یہاں بات کرنے آیا ہوں حیات ختم ہو گئی میں کچھ سننا نہیں چاہتی ہوں بیزار ہو گئی ہوں میں بس ختم ہو گیا ہو گیا تو تم نے سائن کر دیئے نا اس پیپر کر دیئے ہاں تو بس چیئے میں اس پیپر کو مانتا ہوں کیونکہ مجھے یہ قبول ہی نہیں ہے اور یاد رکھنا اگر ایسی غلطی دوبارہ ہوئی تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی نہایت ہی مغرور انسان ہو تم اگر تم مجھے بلیم کر رہے ہو تو اس حد تک بھی تم ہی لائے ہو مجھے شادی کے بعد سے تم نے اپنی ایک چھوڑی سی غلطی تک تو مانی نہیں ہے مراد غلطی تم نے کی این پیپرز پر سائن کر کے تم نے کوئی حل بھی تو نہیں نکالا اس کا تمہاری نظر میں یہ حل ہے ہاں ہے اگر تمہاری یہی سوچ ہے تو کیونکہ مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے تم یہی چاہتی ہو نا تو سب ختم پاگل ہو گیا ہے یہ کاغذ پھار دیا تو کیا ہم دوسرا بنوالیں گے کاغذ پھارنے سے کچھ نہیں ہوتا کیا یہ ہم دوسرا نہیں بنوا سکتے موسیقی آشک لافتا لان لمس